علی ٹاور کی تعمیر الڈی اے قوانین کے مطابق تھی یا نہیں لاہور نیوز چشم کشان کشافات منظر عام پر لے آیا دستاوزات کے مطابق پلازے کا نقشہ صرف دو فلور کو کمرشل سرگرمیوں کے لیے منظور کیا گیا تھا وزیرالہ پنجاب کا آتیزدگی کے واقعے کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی پلازاز شہباز شریف کے داماد علی امران کا ہے پلازے میں دفاتر ہیں ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈ جلانے کی سازش ہو آگ کیوں اور کیسے لگی معاملے کی مکمل تحقیقات کرائیں گے سبائی وزیر اطلاعات فیاضالہسن چوہان ریسکیو ٹیمز نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پایا واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے دی سی لاہور آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ڈی ایجی آپریشنز کی میڈیا سے گفتگو علی ٹاور میں آتیزدگی حادثہ یا سازش معاملہ مشکوک ہو گیا جس فلور پر آگ لگی وہاں علی ٹریڈنگ کمپنی کا دفتر موجود تھا ساف پانی کمپنی اور علی ٹریڈ اینڈ کمپنی کے معاہدے کا ریکارڈ اسی دفتر میں تھا آتیزدگی سے ساف پانی اور پاور ڈیولپنٹ کمپنی کا ریکارڈ جلنے کا خطشہ پلازہ مالک علی مران ساف پانی کمپنی سکینڈل میں اشتہاری ہیں انتظامیہ کی غفلت یا لا پرواہی سٹیک لائف سوسائٹی کا ماہہ میں مین ڈرین کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے تین مزدور جامحات مرنے والوں میں امران شاہ شہزاد اور بھوٹا شامل ٹیس پجھلی خات یہ مدوں میں ان کی قیمتوں میں بھوش رواہ اضافہ کر دیا گیا ہے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی اب کیوں ہو رہی ہے خان صاحب جواب دیں اب آپ دشمن پالیسی کا ڈٹ کر مقابلہ ہوگا ڈیم بنانے کے لیے فنڈ اکٹھے کرنے کی بجائے سرمایہ کاروں کو دعوت دیں امران نیازی ووٹوں کی نہیں دھان لی کی پیداوار ہے شہباز شریف کے احسن اقبال اور شاہد خاکان عباسی کے حمراہ پرسکون صوبائی کابینہ کے چلاس میں اہم فیصلے وفاق کی طرح پنجاب سے بھی اضافی گاڑیاں نیلام کرنے کا فیصلہ اب سلام کے پاس گاڑیوں کا تائین کرنے کے لیے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی قیادت میں کمیٹی قائم سابق حکومت کے عوامی مفاد کے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت آرنج لائن میٹرو ٹرین پرڈٹ کی مکمل چھانبین کا فیصلہ وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف نے گوڈ گورنس کے نام پر اندھیر مچایا جس منصوبے میں بدنوانی نظر آئی وہ عوام کے سامنے لائیں گے امران خان کی قیادت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگے گا ہم نے خرچہ کم کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا جب لیڈر سچا اور اماندار ہو تو عوام بھی ٹیکس دے گی نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر شخص تیار ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا مصطفیٰ ٹاؤن میں تقریب سے خطاب عوام میں صفائی کا شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائی جائے پلاسٹک اور دیگر اشیاء کی ڈسپوزل کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوکریہ استعمال کریں کمپنیز کے زیرے سمات معاملات کی سمات کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیر بلدیات عبدالعلم خان کا سالیڈ ویسٹ مانیجمنٹ کے افسران سے چلاس میں گفتگو 35 عرب روپے کے خسارے اور کمپنیز کے نظام پر سینئر وزیر کا اظہار تشویش شاد باغ میں پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ ورسہ کا لاش پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج شدید ناربازی دھرنا دیے رکھا سپی سیٹی کے مظاہرین سے مذاکرات بحقیقات میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی عقیم دہانی مظاہرین نے احتجاج موخر کر دیا مظاہرے کے باعث شملہ پہاڑی کے طرف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا ڈیم زندگی موت کا مسئلہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا جھومپڑی بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا کیو جسٹس کی صاحفیوں سے گفتگو اخوت انجیو کا ڈیم فنڈز میں ایک کروڑ روپے کا تیا میسیج فاؤنڈیشن کا ڈیم فنڈ میں ایک ارب روپے جمع کرانے کا اعلان ڈیم بنا مہم پاکستانیوں کے دل کھول کر اتیا سپریم کورٹ کا اقدام پورے ملک کی آواز بن گیا صبح وزیر چہدری زہرودین کا ڈیمز فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کلمہ سالے کلمہ بورڈ بھی پیش پیش ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے اتیے کا اعلان پنجاب فڈ اتھارٹی کا گھڈ کا فری ملاوٹ فری پنجاب مشل مختلف کارروائیوں میں پکڑا گیا پچاس لاکھ روپے مالیتی گھڈ کا تلف کر بیا گیا معروف برینڈز کی جالی بوتلیں بنانے والی فیکٹری پر بھی چھاپا دس ہزار جالی بوتلیں تلف چار ہزار انرجی کین بھی برامر امیدوار ایک ہزار ایک سو اٹھائیس پاس ہونے والے صرف آٹھ ایڈیشنل سیشن ججز کے تحریری امتیانات کے حیران کن نتائج آ گئے تحریری امتیان میں سو خواتین بھی شامل ایک بھی پاس نہ ہو سکی نتائج کا اعلان چیف جسٹس یاور علی نے کیا ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اچلاس لائسنس ہولڈرز نے مسائل سے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کی پانے کی فرامی واکس رو گیٹس کا انتظام کرنے اور تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت عالمی فسٹے ڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے ایل او ایس میں تقریب اہل کاروں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈی جی ریسکیور رزوان نصیر کا کہنا ہے کہ حادثات میں فوری فرسٹڈ مل جائے تو کافی جانیں بچائی جا سکتے اور امریکی کانسل جنرل پنجابی ثقافت کی مددہ نکلی پنجابی فلم پیشی گجراندی کی شیوٹنگ دیکھنے ایونیو سٹوڈیو پہنچ گئے